آج ہم آپ کو ایسی شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں جن کا کافی نام ہے جو کافی مشہور ہیں ہمارے زلے میں اور باہر ریاست سے باہر بھی اور بیرونی ملکوں میں بھی ان کا کافی تعرف ہے تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سفر کیسے شروع ہوا اسلام علیکم عریف صاحب آپ ہمیں تھوڑا بریف کر کے بتا دیجئے کہ آپ کا سفر جو ہے زندگی کا کیسے شروع ہوا میرا نام محمد عریف فرقانی پہلا نام میرا سنجیب محمد شرمہ تو بیسکلی میں ڈوڑا ڈسٹک ڈوڑا سے ہی بلانگ کرتا ہوں میری بنیادی تعلیم بھی یعنی ڈسٹک ڈوڑا کے سکول میں ہوئی ہے ڈسٹک ڈوڑا جمہو کشمیر ڈسٹک ڈوڑا جمہو کشمیر اس کے بعد میری جو ہائر کلاسز ہیں وہ ہائر کلاسز کی تعلیم میری کیرلا میں ہوئی ہے جامعہ اسلامیہ سانتاکوان کیرلا تو آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ آپ نے اسلام کی طرف کیسے رجوع کیا اور آپ کو اسلام کی طرف آنے کا کیا زریعہ بنا میرا ایک فرینڈ ہے یہاں ڈسٹک ڈوڑا کا ہی ہے اس نے کافی محنت کی مجھ پہ دعوت کیفر نے سمجھایا کہ اسلام کیا ہے فرسٹ افال جب اس نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو میرے ذہن سے تھوڑا اس کی باتیں پری تھی کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ حقیقت میں کیا چیز ہے تو میں فرسٹ افال پہلے سے ہی اس معاملے میں بڑا حشاش بشاش تھا کہ میں نہ کسی سے برائی پلجتا تھا نہ کسی کے برائی میرا کوئی تاؤن نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے جب بتایا کہ آپ اسلام قبول کرو تو فرسٹ افال ایک بار ہمارے گاؤں کا ایک شخص تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہندو کمیونٹی سے وہ بلانگ کرتا تھا تو اس کی جب ڈیتھ ہو گئی تو میں اور وہ میرا فرنڈ جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ اسے وہ جلانے کے لئے لے جا رہے تھے تو مجھے وہاں اس وقت اس نے بولا کہ ابھی تک ہمارے ساتھ یہ شخص جس کی موت ہو گئی وہ ہمارے ساتھ کل تک تھا بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا آج اس کی موت ہو گئی تو اس کو جلایا جا رہا ہے تو یہ بات اچھی نہیں ہے ایک شخص دوسرے لوگوں کے سامنے مر جائے پھر اس کو جلایا جائے لوگوں کے سامنے تو لوگوں کے امبر کتنی فیلنگز ہوتی ہے میں نے اس وقت سوچا میں نے کہا چھوڑو یہ باتیں یہ جیسے چل رہی ہیں ہمارے امجد سے ہمارے دادا پردادا سے آ رہی ہیں یہ وراست سے مل رہی ہیں چیزیں تو ویسے چل رہی ہیں چلنے تو ہمیں ان کے ساتھ چھڑھانی نہیں کرنی چاہیے تو اسی سمیں ازان بھی ہو رہی تھی تو میں نے کہا دیکھو ازان بھی ہو رہی ہے ہمیں ازان سننی چاہیے یہ اچھی چیز ہے تو اس نے کہا کہ یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن آپ اسلام کا مطالعہ کرو اسلام کو پڑھو اسلام کو سمجھو تو میں نے اس کو زیادہ نہیں کچھ کا سمچال دیئے وہاں سے تو کچھ عرصہ بعد اس نے پھر ہماری ملاقات ہوتی رہتی تھی تو اس میں پھر اس نے دعوت کا کام شروع کیا دیکھو آپ سمجھو آپ پڑھو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے کوئی ایسی چیز دو ایسی کوئی کتاب دو ایسا لیٹریچر دو جس سے میں متاثر ہو جاؤں سب سے پہلی جو کتاب رہی آپ کے مطالعے میں جس سے آپ پڑھ کر کافی متاثر ہو کون سی کتاب دی تو سب سے پہلے جب اس نے مجھے کتاب دی میں نے اس سے مانگی جس کی وجہ سے میں اسلام کو سمجھ سکتا تو اس نے پھر مولانا محدودی رحم اللہ کی کتاب بیک دی اس کا نام ہے خدبات خدبات کا پہلی جلد ہے اس میں پہلا ہی جو سبق ہے جو پہلے جو لیسن لکھا ہوا ہے اس کو ہے مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت اس کو جب میں نے پڑھا تو اس میں مجھے کافی اچھی چیزیں ملی اس میں یہ چیز سب سے اچھی لگی مجھے کہ ایک مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے وہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اگر پنڈت کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ پنڈت نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح ہر طبقے کا ہر ذات کا انسان اگر اپنی ذات میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اس ذات کا ہو سکتا ہے اس دھرم کا نہیں ہو سکتا ہے اس دین کا نہیں ہو سکتا ہے اس ریلیجن کا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جب تک نہ اس کو اس ریلیجن کے بارے میں پتا ہو تو اس میں آئے کہ اگر اسلام مسلمان ہونے کے لئے خالی مسلمانوں کے دھرمے پیدا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو قرآن کا علم ہونا چاہے اسے دین کا علم ہونا چاہے اسے علم ہونا چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری تعلیمات ہونک چاہیے تب جا کے وہ اس پر عمل کر کے پھر وہ جا کے مسلمان ہو سکتا ہے تو اس طرح ہر دھرم کا ہر ریلیجن کا ہر ہر ذات کا جو بھی انسان ہے اس کو وہ خالی دین پر تبد ہو سکتا ہے جب وہ اس کو اپنے دین کے بارے میں کچھ معلومات ہوں تو وہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگی تو وہ کتاب میں نے سمجھی اور پڑھی اس کے بعد میں میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اپنے ہندو دھرم کے بارے میں بھی سوشاناتم دھرم ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے اسے بھی ریسرچ کرنا چاہیے اسے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ڈیفنس کیا ہے اس میں اور اس میں تو میں نے اس کے بعد پھر دو سال مطالعہ کیا اچھے سے ریسرچ کیا اس پر تو مجھے پھر اچھا لگا کہ نہیں اس میں ہندو ریلیجن میں بہت ساری کامیاں ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شکوش بہت کے اندر ہیں تو ان کے برقس مجھے اسلام میں بہت اچھا لگا اسلام میں وحدتہ ہے ایک کا ہے اور شریعت کا پاس علیہاص ہوئے ہے ہر ایک کے ساتھ برابری کا ملوہ حساب ہوتا ہے اسلامی شخصیات جہاں تک آپ کو متاثر کرنے والی اسلامی شخصیات میں سب سے ٹاپ پہ کون ہے جس نے آپ کو متاثر کیا جب آپ نے مطالعہ کہ آپ کے مطالعہ میں سب سے ٹاپ پہ کون سی شخصیت ہے آپ کی مطالعہ میں ویسے تو ویسے تو میرے حساب سے سب سے ٹاپ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیونکہ جنہوں نے دنیا پوری دنیا کو اسلام کے سائق میں لایا اور پوری دنیا کو اسلام کے بارے میں تعلیمات دی اور اسلام کی ملوہ میننگ سمجھایا اسلام کیا ہے وہ سب پہنچایا اور وہ بحکم خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہی انہوں نے وہ چیزیں پہنچائی اور کی اس کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ متاثر جس شخص سے ہوا ہوں میں تو وہ مولانو محدودی بھی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی بہت اچھا لٹریچ لکھا ہے اس کی لٹریچ لکھا ہے نہیں دور حاضر میں دور حاضر میں کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے لوگ ہیں جی بلکل ان کی خدمات ہیں ان کی خدمات ہیں ان کی جس نے بھی دین کو فیلانے میں جس نے بھی دین کو دوسری لوگوں تک دوسری دھرم کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ سب لوگوں کی کاوشیں مجھے بہت اچھی لگی اور بہت متاثر ہونے ان کی لیکن یہ دو شخصیات مجھے بہت زیادہ عریب صاحب یہ بتائیے کہ آج کل جو ایک وبا فیلی ہوئی ہے خاص طور سے ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر کہ یہاں پہ جو جو ہندو مسلم جو فسادات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے دھرم کے نام پہ مذہب کے نام پہ تو یہ الزامات لگایا جاتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ٹیررنسٹ ہیں یہ ایسے ہیں ویسے ہیں تو آپ آپ اس چیز کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں ان 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 تاثرات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور کس حد تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل ہی غلط کہہ رہے ہیں جہاں تک اس سوال کا جواب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیا آپ کو بھی زبردستی اسلام قبول کرایا گیا تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے جو بہت سارے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ یا بہت سارے لوگوں کو شک ہے بہت سارے سناتن دھرم کے ماننے والوں کو یا بہت سارے لوگوں پر شاکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے فیالا ہے ایسی بات نہیں ہے اسلام تلوار سے نہیں فیالا ہے اسلام کردار سے فیالا ہے اسلام حقیقت پرستی سے فیالا ہے اسلام کسی کے کریکٹر کو فیالا ہے کریکٹر کو دیکھ کے تعلیم کو دیکھ کے اسلام کے اندر انصاف کو دیکھ کے جسٹس کو دیکھ کے اسلام فیالا ہے اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ اسلام کو فیال آیا گیا ہے اسلام خود فیالا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پورا سمجھا کے بولا پورا اسلام سمجھایا اور اسلام پہنچایا تو اس کے بعد اسلام خود دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے اسلام پھیلانے کا کام لیا اگر وہی کوشش اس وقت ہم بھی کریں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ اسلام کو دنیا تک پہنچا اگر ویسے ہی ہم بھی کوشش کریں تو اس وقت بھی اسلام دنیا میں پہنچ سکتا ہے ہر کوئی اسلام کے سائے تلے آ سکتا ہے لیکن یہ نفرتیں چھوڑ گئے اگر نفرتوں میں انسان پلے گا تو نفرتوں سے نفرتیں ہی ملتی ہیں ان میں کوئی انصاف یا کوئی محبت یا ہمدردی نہیں ملتی ہے اسلام نفرت کا ہے نفرت کو مٹانے کا ہی نام مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا تو بہرحال یہ ایک بہت اچھا پیغام بہت ہی ماناخیز پیغام آپ نے پورے ہندوستان تو کیا پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لئے چھوڑا ہے جو جو اردو زبان سمجھتے ہیں یا ہندی زبان سمجھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں تقریب دانے کا